ہلو ایوریون یہ ویڈیو ہے بیہار اسٹی ایٹی کے لیے آنے والی فراڈ کالز کے بارے میں دو دن پہلے ایک اسٹی ایٹی کیانڈیٹ نے انہی اس کیمر کی باتوں میں آ کر کے پیسے گوائے ہیں اس لئے میں یہ ویڈیو کریئٹ کر رہا ہوں کیونکہ اچانک سے اسٹی ایٹی کے نام پر نمبر بڑھانے کے نام پر بہت زیادہ کال آنے شروع ہو گئی ہے تو اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں آپ سے ساجہ کروں گا کچھ ایسے پوائنٹس کی طرف آپ کا دھیان لے جاؤں گا جس سے آپ کو یہ ارخین ہو جائے کہ یہ جو کال کرنے والے لوگ ہیں یہ فراڈ ہی ہیں یہ غلط ہی ہیں کیونکہ بھلے ہمیں کہیں جب کال کرنے والا کچھ ڈیٹیلز بتا دیتا ہے چاہے وہ آپ کا رول نمبر ہے یا کچھ اور ڈیٹیلز ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھروسہ ہونے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا اور پھر کئی لوگ فس جاتے ہیں تو ایک کینڈیٹ نے آلیڈی پیسہ گوایا ہے اس سے بات بھی ہوئی ہے اور کیا کچھ اس نے بتایا وہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پر ون بائی ون سبھی پوائنٹ کو دیکھتے ہیں پہلا پوائنٹ آپ اپنے سکین پر ایک ایک اکاؤنٹ نمبر ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا اس ایک اکاؤنٹ نمبر کا یوز کر کے کافی لوگوں کو چونہ لگایا گیا ہے کافی زیادہ کال کیا جا رہا ہے سیم ایک اکاؤنٹ نمبر ہے کالر الگ الگ ہوتا ہے کال کرنے والا جو پرسن ہے آوڈیو ریکارڈنگ اگر آپ سنیں کئی سارا تو کالر الگ الگ ہوتا ہے پر جو ایک اکاؤنٹ ہے یہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اور بینک اکاؤنٹ کا یوز کیا گیا ہے اس فراؤڈ کے لیے اور سب سے عجیب بات کانڈیڈیٹ بیہار کا کال کرنے والا آپ نے آپ کو بیہار کا بتاتا ہے لیکن یہ بینک اکاؤنٹ بیہار کا نہیں ہے یہ بینک اکاؤنٹ اڑیسا کا ہے اور جس طرح سے یہ لڑکی کے نام پر یہ بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے یہ کندہ مالی ڈسٹرک کندہ مالی ڈسٹرک اڑیسا کا یہ اگر آپ آئی ایف ایسی کوٹ سے دیکھیں تو یہ اڈسٹرک کا بینک اکاؤنٹ ہے اس بی آئی کا اور اس طرح کے بینک اکاؤنٹ کھولا ہی گیا ہے اسی کام گئی تاکہ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے چونہ لگایا جا سکے تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ تھا کہ جو بینک اکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بینک اکاؤنٹ بھی یوز کیے جا رہے ہیں پر یہ والا بینک اکاؤنٹ بھی بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے تو پہلا پوائنٹ ہی ہے کہ جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ باہر کا ہے اس سے ڈاؤٹ create ہوتا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ اگر آپ بہت سارے کال ریکارڈنگز کو سنیں گے تو سیم سبجیکٹ میں جو کٹ آف ہے وہ الگ الگ بتایا جاتا ہے کبھی کسی کال کرنے والے نے 115 بتا دیا کبھی کسی نے 106 بتا دیا کبھی کسی نے 109 بتا دیا تو جو کٹ آف میں ہے اس میں variation ہے جو کہ possible نہیں ہے کسی بھی سبجیکٹ کے کسی particular category کے لیے cut off الگ الگ نہیں ہو سکتا ہے تو الگ الگ cut off بتانا آپ کئی سارے call recording سنیے بہت پہلا ہوا ہے call recording جتنا بھی ہے اس طرح کی fraud calls کا کئی سارے call recording اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی اس بات کو observe کر سکتے ہیں کہ سیم سبجیکٹ کے لیے الگ الگ cut off بتایا گیا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس candidate نے پیسے گوائے عام طور پر جو لوگ پیسہ گواتے وہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں وہ آنا نہیں چاہتے publicly اور جس نے مجھے بتایا ہے جو پیسے گوانے بعد مجھ سے contact کیا ہے وہ بھی نہیں اپنا detail expose کرنا چاہتے پر جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پہلے ان کو call کیا گیا سارے details بتائے گئے اس کے بعد ان سے ملنے کا وعدہ کیا گیا اور ملنے کے بعد پیسے دینے کی guarantee لی گئی دوسری طرف سے کہ مل کر کے آپ ساتھ کے ساتھ میں پیسہ دے دیں گے پر کوئی مل بھی لیتا ہے randomly آپ سے کہیں باہر میں اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ بندہ genuine ہے کیونکہ یہاں پر جو fraud ہوا ہے ابھی recently جو دو دن پہلے میں نے ویڈیو کی شروعات میں بات کیا وہ مل کر کے چہرہ دکھا کر کے دو چار باتیں کر کے اور اس کے بعد سے پیسے لے گیا لیکن پیسے لینے کے بعد call اٹھانا بند ہو گیا الگ الگ نمبروں سے بھی try کیا گیا پر call receiver نہیں کیا گیا تو کل ملا کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جو fraud کرنے والی لوگ ہیں یہ بہت چالانک لوگ ہیں یہ بہت تکڑمباز لوگ ہیں یہ طرح طرح سے دماغ لگا کر کے آپ کو influence کرنے کے آپ کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کریں گے اچانک سے call بہت بڑھ گئی ہے اور ان کا دھندھا بھی اچھا چل رہا ہے تب ہی یہ لوگ لگے ہوئے ہیں اگر ان کے باتوں میں لوگ نہیں پھستے تو یہ ابھی کافی time ہو گیا exam ہوئے اب تک یہ لوگ چپ ہو جاتے ہیں پر یہ دن بھر کے کافی candidate فسا لیتے ہیں اور تب ہی یہ لوگ کوشش کرتے جا رہے ہیں اس لیے اس بار میں awareness ہونا بہت ضروری ہے جو تین point میں نے بتایا ایک تو candidate نے اپنا experience بتایا خیر وہ candidate آنا نہیں چاہتے سب کے سامنے اس لیے ان کی بات چھوڑیں لیکن دو اور point جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو bank account جو ہے وہ باہر کا use کیا جا رہا ہے دوسرے state کا use کیا جا رہا ہے اور جو cut off ہے وہ same subject کے لیے same category کے لیے الگ الگ call میں الگ الگ بتایا جا رہا ہے تو یہ دو point سے ہی یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ جو call کرنے والا ہے وہ بے وکوف بنا رہا ہے تو اگر آپ کی مند میں ذرا سا بھی ایک پرسنٹ بھی اس بات کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ کچھ marks بڑھا سکتے ہیں تو اب آپ اس بات کو بھول جائیے اس بارے میں لوگوں سے باتیں ضرور کیجئے جتنا یہ بات پھیلے گی لوگوں میں شاید کچھ لوگ بے وکوف بننے سے شاید کچھ لوگ پیسہ گوانے سے بچ جائیں تو ابھی کے لیے اتنی باتیں تھیں آگے اس ٹی ٹی سے جڑی ہوئی کوئی خبر آئی کوئی اپ ڈیٹ آئی تو آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے تھانکیو